اور بڑی وبا کے بڑے وار پاکستان میں 36 مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی حفاظتی اقدامات کے لیے پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی جس کے تحت چار سے زائد افراد کے ایک جگہ اکٹنے ہونے پر پابندی ہو گی حکومت نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اقدامات تیز کر دیئے جس کے تحت کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میدان میں آ گیا لاہور ائرپورٹ پر جراسیم کو شدیات کا چھڑکاؤ کر دیا گیا ہوائی اجے کو محفوظ بنانے کے لیے بی آئی آر او ایس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے جس سے جراسیم کا تین سے پانچ منٹ میں خاتمہ ہوگا لاہور میں نامکمل انتظامات پر سرویسز اسپتال کی ایم ایس ڈاکٹر سلیم چیما کو تبدیل کر دیا گیا ڈاکٹر ابتخار کو ایم ایس کا چارج دے دیا گیا دوسری جانب کرونا خرچات کے باعث نویں جماعت کے تحریری انتظامات اور دسویں جماعت کے پریکٹیکل انتظامات ملتبی کر دیا گئے ہیں لاہور بوٹ کا کہنا ہے کہ انتظامات کے شیڈیول کا اعلان بعد میں ہوگا بلوچستان میں بھی حکومت کی جانب سے کیے گئے اگنامات کے تحت پاک افغان سرحد تیرمیں اور پاک ایران بارڈر بائیس روز سے بند ہیں تفتال میں زیرو پوائنٹ پر بھی دو طرفہ مقامی تجارتی سرگرمیاں موتل ہیں ایرانی سرحد کے قریب بیکمہ سہت اور پاک فوج کا میڈیکل کیمپ بھرپور کام کر رہا ہے جہاں ڈاکٹر سمیت دیکر عملہ بھی موجود ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے چکرنا ہے قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ خود کرونا وائرس کے خلاف اقدامات کی نقدامی کر رہا ہوں وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ عوام حکومت کی طرف سے جاری حفاظتی تدابیر پر عمل کریں موسیقی